اسلام علیکم ایموران آج کی نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کا پیارہ بھائی احسن فاروق بڑھلاس آپ کی خدمت میں حاضر ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور ویڈیو کا انتظار کر رہے ہوں گے ہمیشہ کی طرح جو ہماری لاس پریڈکشن تھی اس کے بارے میں ذکر کریں گے ہم نے کیا بولا کیا ہوا آج کیا ہونے جا رہا ہے وہ پتہ لگانے کی کوشش کریں گے ساتھ میں فنڈیمنٹلی مارکٹ کیا کہہ رہی ہے وہ پتہ لگائیں گے اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں یہاں پہ وہ لوگ جو نئے ہیں پہلی بار ویڈیو دیکھنے ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل کا آئیکن کلک کریں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو فوری نوٹیفکیشن ملے ساتھ میں ہمارا ویڈیو چینل بھی موجود ہے جہاں پہ آپ سگنلز دیتے ہیں نیچے اس کا لنک ہے آپ وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں کل کی پریڈکشن کی اگر ہم بات کریں تو ہم نے آپ کو کل بائنگ بتائی تھی اور دو ایریاز ہم نے بائے کے لیے دیئے تھے سب سے پہلے سیل کی بات کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیل صرف تب کرنا ہے کہ مارکٹ جو ہے اس ٹرینڈ لائن کو بریک کرے اور آپ دیکھ سکتے ہیں مارکٹ اس ٹرینڈ لائن کو بریک نہیں کر پائی اگزیکٹ جو ہم نے ایریاز دیا تھا وہاں سے بائے میں گئی سب سے پہلی بائے ہم نے یہاں پہ کی جو میں نے آپ کو کہا تھا ون نائن ایٹ نائن سے اوپر ہم بائے کریں گے اور دوسرا ایریاز ہمارا یہ تھا آپ دیکھیں مگر اس کے بعد نیوز نے مارکٹ کو چینج کیا اور اگزیکٹ جہاں پہ میں نے بتایا تھا کہ اس ایریاز سے مارکٹ ریٹرن ہوگی میں زوم کر کے دکھا رہا ہوں بلکل کل کی ویڈیو دیکھ لیں میں نے لائن بعد میں نہیں بدلی یا کچھ کیا ہے اگزیکٹ جہاں پہ میں نے بتایا تھا بلکل وہی سے مارکٹ جو ہے ریٹرن ہوئی اور تقریباً ون ایٹی فور پپس کے اس وقت پروفٹ میں چل رہی ہے مثال کے طور پہ اگر آپ نے دو ٹریڈز بھی لگائی ہوتی تو یہ ٹریڈ اس وقت آپ کی ٹونٹی ایٹ پپس کے مائنس میں ہوگی اور اگر آپ نے یہاں سے بائے پکڑی تو تقریباً ون سکسٹی پپس کے پروفٹ میں ہوگی پھر بھی اگر آپ نے کنفرمیشن کا ویڈ کیا اس حساب سے بھی سیونٹی سکس پپس کے پروفٹ میں ہے اور اگر آپ مائنس ٹونٹی ایٹ پپس نکال دیں تو اسٹیل آپ فورٹی ایٹ ٹو فیفٹی پپس پروفٹ بنا گئے آج کیا ہونے جا رہا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے فنڈمنٹلی اگر ہم ڈسکس کریں تو آج جتا بھی ڈیٹا اس وقت آتا ہوا دیکھ رہے ہمیں یو ایسے کا اس میں ڈالر شراؤنگ ہوتا ہوا دیکھ رہے ڈالر شراؤنگ کا مطلب جو ہے گولڈ کا سیل جانا ہوتا ہے مگر اس وقت گولڈ جو ہے وہ بہت سٹراؤنگ ہوا ہوا ہے فنڈمنٹلی جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں اس وجہ سے اور ساتھ میں جو ایک ٹرینڈ ہے آپ کو یہ دیکھیں جو ایک ہیوی ٹرینڈ گولڈ کا بائے میں بنائے اس نے بہت گولڈ کو اس وقت سٹراؤنگ کیا ہوا ہے آج کیا ہونے جا رہا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں کہ میں ایریاز لگا لوں اس کے بعد میں آپ کو ساری مارکٹ کی سیچویشن بتاؤں گا کہ ہم نے کس طریقے سے ٹریڈ کرنا ہے اگر آپ نے کل پروفٹ بنایا ہے نیچے کمنٹ کریں اور ساتھ میں ویڈیو کو پلیز شیئر کریں ویڈیو شیئر کریں آپ کا بھائی روز آپ کے لیے ویڈیو بناتا ہے اور اچھی ویڈیو بناتا ہے جس سے مجھے کافی کیا کہتے ہیں کنفرم ہے کہ آپ لوگ اچھا ایک پروفٹ جو ہے وہ کماتے ہیں تو پلیز آپ لوگوں سے یہاں پر میری جو ہے وہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز 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 ویڈیو کو شیئر کیجئے اوکے تو ہمارے پاس ایریاز جو ہے وہ ہم نے ڈراؤ کر لی ہے سب سے پہلے اس وقت گولڈ موجود ہے ون نائن ایٹ سیون پر اور میرا ایسا ماننا ہے کہ ایٹ نائن ون اوکے اگر گولڈ بریٹ کرتا ہے ون نائن ایٹ ٹو اس سے نیچے ایچ ون بند ہوتا ہے تو گولڈ پوٹینچل رکھتا ہے ون نائن سیون ون تک جانے کی مطلب آپ سیل کر سکتے ہیں ون نائن سیون ون تک اور یہاں پہ اگر ایچ ون بائے میں بند ہوتا ہے تو یہاں سے آپ اگین بائے کر سکتے ہیں ٹو تھاؤزنڈ کا جو ہمارا ایک ایریہ ہے اس تک مارکٹ کو لے کے جانے کے لیے پہلا تو ایریہ ہمارا یہ ہو گیا آجا دوسرا ایریہ ہمارا ہے اگر مارکٹ ون نائن ون نائن ون نائن نائن ون سے اوپر ایچ ون بریٹ کر دے تو میرے حساب سے مارکٹ کو دو ہزار پانچ یا دو ہزار چھے تک جانا چاہیے اور کافی آسانی سے مارکٹ جو ہے اس ایریے کو ٹیسٹ کر سکتی ہے اوکے تو یہ ہماری آج کی ٹریڈزن سیلنگ ٹرینڈ جو ہے وہ اگر مارکٹ سم ہاؤ ون نائن سیون ون سے نیچے بریٹ ہو جاتی ہے تو مارکٹ صرف پوٹینچل رکھتی ہے ون نائن فائف ثری تک جانے کا اس سے پہلے پہلے مجھے نہیں لگتا کہ مارکٹ جو ہے جب تک یہ ایریہ بریٹ نہیں ہوگا تب تک سیلنگ جو ہے وہ مارکٹ میں سٹارٹ نہیں ہوگی تو اب اگر میں آپ کو سمجھاؤں کہ آپ نے ٹریڈ کس طرح سے کرنا ہے کیونکہ ایکسر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں جو نئے ہیں جن کو زیادہ ایکسپیڈینس نہیں ہے ٹریڈنگ کا کہ آپ نے ایسن بھائی اتنے زیادہ ایریہ بتا دیا ہے ہم اس پہ کیسے کام کریں تو بہت سمپل ہے اس وقت مارکٹ ہے ون نائن نیچے جانا بند ہوتا ہے یہاں پہ ایچ ون کلوز ہو جاتا ہے کنڈل ایچ ون کیا ہے یہ ہر ایک کنڈل جو ہے یہ ایک گھنٹے کو ریپریزنٹ کر رہا ہے ٹھیک ہو گیا یعنی کہ یہ ایک کنڈل بند ہوا یہ ایچ ون کا ایک کنڈل بند ہوا تو اسی طرح ایچ ون کا کوئی بھی کنڈل اس لائن سے نیچے ون نائن ایٹ ٹو سے نیچے بند ہوتا ہے آپ سیل کریں گے ون نائن سیون ٹو تک کے لیے اس کے بعد یہاں مارکٹ کے آنے کا ویٹ کریں گے مطلب کہ آپ پروفٹ کلوز کریں گے یہاں پہ مارکٹ ٹکرائے اور یہاں سے اوپر بائے میں بند ہو جیسے یہ کنڈل بنا یہ کنڈل اس طرح کا اس طرح کا اس طرح کا کنڈل بن جائے یا یہ جیسے سیل میں آیا پھر اگلا کنڈل بائے کا تو آپ بائے کر سکتے ہیں یہاں سے تقریبا ٹو ہنڈرڈ پپس تک کے لیے بہت آسان ہے اور مثال کے طور پر مارکٹ یہاں سے بریک نہیں ہوتی انتظار کریں اس سے بھی نیچے بند ہو جاتا ہے تو آپ پھر تھوڑا سا مارکٹ کو اوپر جانے کے بعد دوبارہ سیل کر سکتے ہیں اور آپ کا ٹارگٹ ہوگا بہت آسان ہے کوئی راکٹ سائز نہیں تو گائز یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی آج جمعہ کا دن ہے دعاوں میں یاد رکھئے کہ آپ سب کو جمعہ مبارکو اور پلیز ویڈیو شیئر کریں روز پیسے کمانے اللہ کا شکر ہے آپ لوگ تو ویڈیو پلیز شیئر کریں کوپی ٹریڈنگ کا سلسلہ ہمارا چل رہا ہے ڈیلی بیسس پہ اپ ٹریڈ ہو رہی ہے ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ پروفٹ بن رہا ہے کچھ لوگ جو ہے وہ جو ہے وہ جو ہے وہ نہیں کر پارے کوپی ٹریڈنگ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایم بی ایف ایکس کا نیو کوئی انٹر فیس آ رہا ہے اس طرح کی کوئی کہانی ہے جس کی وجہ سے سارا سسٹم جو ہے وہ سی آر ایم وغیرہ کا اپگریٹ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے میرے خیال سے منڈے کو جو ہے وہ جن لوگوں نے اکاؤنٹ بنا لیا ہے وہ منڈے کو جوائن کر پائیں گے پروپر طریقے سے تو یہ ہماری طرف سے پوری آپ کو اپ ڈیٹ اور سیچویشن تھی مارکٹ کی دعاوں میں یاد رکھیں جم کے پیسے کمائیں اللہ حافظ